موسیقی 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 اور یہاں پر آپ کو نیچے اوپشن دکھائی دے گا کلر کا تو آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس پرکار سے یہاں پر کلر کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو بہت سارے ایفیکٹ دیکھنے کو ملیں گے تو آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں بیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو نیچے کنٹینیو کا اوپشن آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ پیک سکین ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو right tick کا option آپ کو دکھائی دے گا آپ اس پر click کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کچھ option دکھائی دیں گے جیسے کہ آپ کو یہاں پر crop rotate کرنے کا option آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں سے آپ crop کرنا چاہتے ہیں تو crop کر سکتے ہیں اور اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر color filter کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو color filter کرنے کے لیے بہت سارے filter آپ کو یہاں پر دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر color1 اور اسی پرقار سے OCV color کچھ اس پرقار سے آپ color filter کا استعمال کر سکتے ہیں اور 3rd number پر آپ کو یہاں پر adjust کرنے کا option آپ کو دکھائی دیا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ brightness بنانا چاہتے ہیں brightness بنا سکتے ہیں اور اسی پرقار سے control, Trowym, Exposure و اغیرہ یہاں پر setekہ سکتے ہیں اور یہاں پر 4th number پر آپ کو rotate کرنے کا option آپ کو ملے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ rotate کرنا چاہتے ہیں ہے فوٹو کو تو یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے کی اس پرکار سے اور کچھ اس پرقار سے آپ یا روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور پانچوے نمبر پر آپ کو کہا ری letzٹ کل کا اپس اپ کو دکھائی دیگا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ارزر برشت کا یوس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ارزر برشت کا یوس کر سکتے ہیں اور col прошл future option آپ کو دکھائی دیگا تو یہاں پر آپ اپنی گیلتی میں رکھی ہوئی فوٹو کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ کو یہاں پر سینیچر کا اپشن آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سینیچر کو یہاں پر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر سینیچر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر لاسٹ میں آپ کو سینیچر from test کا option آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ نام لکھ کر کے اپنا signature بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میرا نام پیوش ہے تو یہاں پر میں نے پیوش کو type کر لیا ہے اور یہاں پر signature کا یہاں پر font آ چکے ہیں تو آپ اس کا use کر سکتے ہیں signature بنانے میں اور next آپ کو یہاں پر watermark option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا خود کا watermark بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں double tap پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا نام ڈال لیتا ہوں جیسے کہ میں نے اپنا نام ڈال لیا پیوش تو جیسے کہ یہاں پر میں نے اپنا نام ڈال لیا ہے تو یہاں پر آپ کچھ اس پرکار سے یہاں پر watermark لگا سکتے ہیں اور یہاں پر color کرنا ہے آپ کو تو color لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں یہ color select کر لیتا ہوں کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر آپ اپنا watermark لگا سکتے ہیں اور next آپ کو یہاں پہ test کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کچھ بھی test کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے add کر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے کی for example کے لیے یہاں پر میں اس پہ double tap پہ click کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں hello لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر یہ میں نے hello لکھ لیا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ کا color change کرنا ہے test کا تو یہاں سے color change کر سکتے ہیں اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر میں اس کا color change کر دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ color change کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کافی سارے function ہیں آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ایسے آپ کو background color change کرنا ہے تو یہاں سے background color change کر سکتے ہیں for example یہاں پہ میں اس کو select کر لیتا ہوں کچھ اس پرکار سے تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے color اور background change کر سکتے ہیں اور next آپ کو یہاں پہ highlight کرنے کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کسی بھی چیچ کو highlight کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر highlight کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جیسے مجھے اس line کو highlight کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو highlight کر دیتا ہوں تو کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر کسی بھی چیچ کو highlight کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے highlight کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ نے کسی چیچ کو highlight کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے آپ کو erase کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر erase کرنے کا option آپ کو ملے گا تو یہاں سے آپ erase کر سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر highlight کرنے کا color آپ کو change کرنا ہے تو آپ یہاں پر نیچے color کرنے کا option ملے گا تو یہاں سے آپ highlight کرنے کا color یہاں پر change کر سکتے ہیں اور next آپ کو یہاں پر shapes کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ کسی بھی sticker کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے sticker کو add کر سکتے ہیں اور next آپ کو یہاں پر overlay کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ overlay لگانا چاہتے ہیں background میں تو لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر پیچھے background change کر سکتے ہیں اور next آپ کو یہاں پر color effect کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ color effect لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو color 1, color 2, color 3 کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر color effect لگا سکتے ہیں تو یہاں پر سبھی editing کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے right tick کرنے کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو open pdf کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ pdf file کی size کو compress کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے compress کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو next option میں size کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ pdf file کی size کو یہاں پر select کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو full page crop کرنا ہے تو آپ فلو پیج کروپ پہ کلک کریں گے اور اگر آپ کو اس کا سائز کو small کرنا ہے تو آپ یہاں پہ small سائز پہ کلک کریں گے تو کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پہ PDF کی سائز کو یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اور next option آپ کو یہاں پہ watermark کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ پورے PDF میں watermark لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ watermark کون کرنا ہے اور یہاں پر آپ کچھ بھی text کو type کر سکتے ہیں جو آپ کو وارٹر مارک لگانا ہے تو یہاں پر میں جیسے ہی میں اپنا نام یہاں پر ڈال لیتا ہوں پیوش تو کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر وارٹر مارک لگا سکتے ہیں بیگراؤنڈ میں اور نیکسٹ آپ کو یہاں پر شیئر کرنے کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ شیئر اس پیڈی ایف تو یہاں پر آپ پیڈی ایف کی فارم میں شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر image کی فارم میں شیئر کرنا ہے تو یہاں سے image کی فارم میں شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو تھرڈ نمبر پر share pdf with password تو یہاں پر آپ pdf میں password لگا کر کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے اور جو بھی password آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈال لیں گے اور ok پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ جو بھی password ڈالیں گے تو اسی password کے ساتھ یہاں پر PDF file open ہوگی next آپ کو یہاں پر save کرنے کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ image کے form میں save کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے image کے form میں save کر سکتے ہیں تو فعلال کے لیے یہاں پر میں save as pdf پر click کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں ok پر click کر دیتا ہوں تو کچھ اس پرکار سے آپ یہاں پر pdf file کو save کر سکتے ہیں اور last میں آپ کو یہاں پر more کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ print کرنا چاہتے ہیں pdf کو تو یہاں سے print کر سکتے ہیں اور resize کرنا ہے تو یہاں سے resize کر سکتے ہیں اور یہاں پر margin کو set کرنا ہے تو یہاں سے margin کو set کر سکتے ہیں merge document to one page تو یہاں سے merge کرنا ہے document کو تو merge کر سکتے ہیں اور یہاں پر last میں آپ کو PDF setting option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو PDF page size کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ PDF page کا size select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو A4, A5, legal, letter تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے pdf کا پیج یہاں پر select کر سکتے ہیں تو یہاں پر نیچے آپ کو scan quality کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر scan کرنے کی quality آپ یہاں پر set کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ pdf file save ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو three dot کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ pdf کو save کر سکتے ہیں اور share کرنا چاہتے ہیں یہاں سے share کر سکتے ہیں share with password compress کرنا چاہتے ہیں compress کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں گیلنی میں سیب کر سکتے ہیں اور موو اور کوپی کرنا ہے تو یہاں سے موو اور کوپی کر سکتے ہیں سو فرنس آئی ہوپ آپ کو ہمارے دورہ دیگئے انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹیکنو پیجو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں